امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھیں چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں ایک ملک کا بادشاہ بنانے کا طریقہ بڑا ہی عجیب اور انوکھا تھا وہ سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے اور سال کے آخری دن جو سب سے پہلے ملک کے سرحد میں داخل ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنا لیتے تھے اور جو ایک سال کا بادشاہ ہوتا تھا جس کا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے اس کو جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ کر آتے تھے جہاں ساپ اور بچھو ہوتے تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اگر وہ ایک سال کا بادشاہ اگر ساپ اور بچھووں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتا تھا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا کتنے ہی بادشاہ ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس جنگل میں جا کر بھوک سے یا ساپ اور بچھو کے زہر سے مر اور کھب گئے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سال ختم ہو گیا اور سب لوگ سرحد کے پاس جمع ہو گئے کہ دیکھے کہ کون داخل ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بڑے دور دراز سے آیا ہوا ہے جیسی وہ سرحد میں داخل ہوا لوگوں نے اس کو سروں پر اٹھا لیا ناشنے گانے لگے اس کو پھول ہر پہنانے لگے اس کو مبارک بادی دینے لگے اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی کیوں اتنا سواگز ہو رہا ہے اتنا ویلکم ہو رہا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ چن لیے گئے ہیں اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ عزاز کے ساتھ محل میں لے جایا گیا وہ شخص بہت حیران تھا لیکن خوش بھی تھا بادشاہ بن گیا تھا تخت پر بیٹھتے ہی اس نے جو درباری تھے اس سے پوچھا کہ یہاں کا پہلا بادشاہ کہاں گیا تو درباریوں نے اس کو ملک کا قانون بتایا کہ بھئی یہاں پر ایک سال کا بادشاہ بنایا جاتا ہے اور جیسے یہ سال ختم ہو جاتا ہے ہر بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر ساپ اور بچھو ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور پھر آپ ہی کی طرح ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے یہ سنتے ہی وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہاں لے کر چلو جہاں تم ہر سال سال ختم ہونے کے بعد بادشاہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں درباریوں نے اس شفائیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جنگل کی وہ جگہ دکھانے کے لیے لے کر چلے گئے بادشاہ نے اس جنگل کا اچھی طرح سے معاینہ کیا جائزہ لیا اور واپس آ گیا اور اگلے ہی دن سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے لے کر اس جنگل تک ایک لمبی اور چوڑی سڑک بنا دی جائے جس کے آزو بازو یعنی دونوں طرف ہریالی ہو اور اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تعمیر کیا جائے جہاں پر ہر قسم کی سہولت ہو اور محل کے آس پاس ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغیچہ بنایا جائے اب بادشاہ تھا بادشاہ کے حکم کی تعمیر ہوئی اس پر عمل ہوا اور محل کی تعمیر شروع ہو گئی کچھ ہی عرصے میں یعنی کچھ ہی مہینوں میں ایک سڑک بھی تیار ہو گئی اور محل بھی بن کر تیار ہو گیا اور باغیچہ بھی بن کر تیار ہو گیا جب سال مکمل ہوا تو سال مکمل ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی تمہارے ملک کی جو رسم ہوتی ہے ایک سال ختم ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دینی کی اس جگہ پر چھوڑ دینی کی بادشاہ کو تو چلو وہ رسم پوری کرو میرا سال مکمل ہو گیا تو درباریوں نے کہا کہ ابھی ہمارے ملک میں مشورہ ہو گیا ہے اور اس سال سے وہ رسم اب بدل دی گئی ہے یعنی وہ ختم کر دی گئی ہے کیونکہ اب ہمیں ایک اقل مند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بے اوقب بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کی مزے لوٹتے تھے اور باقی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے جہاں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس جنگل میں جانا ہے جہاں ساپ اور بچھو ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کچھ بھی انتظام نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آنے والے وقت کا اور آنے والی زندگی کا خیال رکھا اور اپنے لیے امدہ بندوبست کیا آپ نے محل تعمیر کیا سڑک تعمیر کی باغیچے تعمیر کیے اور اپنے لیے ہر طرح کی سہولت آپ نے وہاں پر تیار کر کے رکھی ہمیں ایسے ہی اقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اب آرام سے آپ اسی محل میں رہے ساری زندگی رہے اور ہم پر حکومت کرتے رہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور وہ علاقہ جو جنگل ہے وہ ہماری قبر ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن یہاں رہ کر ہم کو لوگ وہ جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے جہاں پر ساپ اور بچھو ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہم نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا کیا ہم اپنا دماغ چلا رہے ہیں کیا ہم وہاں جہاں ہم کو لوگ چھوڑ کر آنے والے ہیں چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد کیا ہم نے وہاں محل تیار کر لیے کیا ہم نے وہاں پر باغات تیار کر لیے یا بے وقوب بن کر ان بادشاہوں کی طرح ہم یہاں پر زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں میرے بھائیوں دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت ہے شاہی انداز میں گزار کر زائے نہ کریں ذرا سوچئے آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے ایک آنا صدقہ دینے کے لیے بھی محتاج ہو جائیں گے فرصت کے لیے پچھتائیں گے لیکن ہم کو فرصت نہیں ملے گی تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ